اسلام دوستوں ویلکم آپ کا میرے چینل انڈور ڈین پی سی میں تو دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کسی بھی موبائل کو ٹریس کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا موبائل چوری ہو جاتا ہے تو یا گم ہو جاتا ہے تو کس طرح آپ اسے ٹریس کر سکیں گے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں شروع کرتے ہیں فارسٹ افال اس کے لئے ایک اپلیکیشن کی ضرورت ہوگی فارسٹ افال موبائل میں آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا وہ ڈیوائس مینجر کے نام سے آئیے دے گئے یہ ڈیوائس مینجر تو اس کے بعد پھر گوگل پلے سٹور میں آپ جائیں تو انڈرویڈ ڈیوائس مینجر کے نام سے ادھر ٹائپ کریں تو آپ کو ایزیلی مل جائے گا کیونکہ یہ گوگل کی سرویس ہے تو اس لئے ایزیلی آپ کو مل جائے گی اور آنکھ پان کر کے آپ اس پائر یقین کر سکتے ہیں جب آپ اسے انسٹال کر لیں تو پھر اس کو ڈیوائس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد ای میل اور پاسفر دیں اور پھر سائن ان ہو جائیں سائن ان ہونے کے بعد آپ جب انسٹال کر لیں گے سائن ان ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو پرمیشن دینی ہوگی موبائل فون میں جائے موبائل کی سائٹنگ میں جائیں سائٹنگ میں جانے کے بعد سیکیورٹی میں جائیں سیکیورٹی میں جانے کے بعد پھر ڈوائس ایڈمیز來說 میں جائیں ڈوائس ایڈمیز Profly جب ڈیوائس منیجر اوپن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر انڈرویڈ ڈیوائیس منیجر جو اپلیکشن آپ نے اسٹال کی ہوگی اس کو الاغ کریں پرمیشنز تو ٹک کا نشان یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو جب الاغ نہیں ہوگی تو ادھر ٹک کا نشان نہیں ہوگا ابھی ٹک کا نشان لگا ہوا ہے تو جب آپ اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کا کچھ انفرمیشن آئیں گی تو یعنی کہ پرمیشن وہ مانگ رہی ہے اور بساتھ میں آپ کو بتا رہے کہ یہ اپلیکشن کیا کیا کر سکتی ہے تو چینج سکرین انلاک پاسورڈ لوگ سکرین ایریز آل ڈیٹا تو وہ بتا رہی ہے کہ یہ پرمیشن آپ دیں گے تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ پھر اس کو ایکٹیویٹ کر دیں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا بن جائے گا اس کے بعد پھر جب آپ ایکٹیویٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر اپلیکشن کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد جب آپ اوپن کر لیں تو پھر آپ کی جو یہ ڈیوائیس منیجر ہے اور آپ کا جو لوکیشن وغیرہ ہے وہ سب کچھ سے ہو جائے گی اور آپ کے جو موبائل کا ایپ ایڈریس وغیرہ اور جو بھی ڈیٹا ہے وہ گوگل سیپ کر لے گا تو اس کے بعد پھر بند کر دیں تو جب آپ کو ٹریس کرنا ہو تو گوگل میں جائیں گوگل میں جا کے آپ سرچ کریں دیوائیس منیجر کے نام سے تو جیسے کہ یہ ڈیوائیس منیجر تو ادھر گوگل میں سرچ کریں گے تو آ جائے گا اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد پھر آپ جو ایمیل آئی ڈی ادھر لگائی ہے اس اس اپلیکشن میں وہی آپ ادھر لگائیں ادھر لاؤگن ہو جائیں لاؤگن ہونے کے بعد پھر آپ اپنے کنٹری اور موبائل نمبر وغیرہ ٹائپ کر دیں اگر پہر تو ٹائپ کرنے کے بعد پھر سیو اینڈ کانٹینیو پر کلک کر دیں اس کے بعد پھر یہ ڈیوائیس ہے یہ جو اپلیکشن ہے یہ ویب سائٹ ہے آٹومیٹیکلی گوگل آپ کی جو موبائل ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کے موبائل اگر تو وہ پاور آف نہ ہوا تو پھر آٹومیٹیکلی جو اسے کنیکٹ ہو جائے گا اگر پاور آف ہے تو پھر جب تک وہ پاور آنی ہوگا تب تک کنیکٹ نہیں ہو سکے گا تو اس لئے لیکن جب بھی وہ آن ہوگا تو آپ کو اس کی لوکیشن کا بارے میں پتا چل جائے گا کیونکہ ہے لیکن اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ سیم نکال پھینک بھی دیتا ہے تو تب بھی آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن مل جائے گی تو اس کے بعد جب فرزکرن اوپن ہو گیا تو سیم بھی بغیرہ بھی اگر تدل کر لیے تو تب بھی آپ کو لوکیشن کے بارے میں پتا چل جائے گا سرچ کرنے کے بعد تو یہ اس طرح کا آپ چیک کر لیں کہ لوکیشن بتا رہا ہے اس کے ساتھ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنا ڈیٹا جیدر پی سی صحیح بیٹھے بیٹھے موبائل کا ڈیٹا بھی اریز کرنا چاہتے ہیں تو اریز کر سکتے ہیں یہ اپشن ہے اس اس طرح آپ اپنے جو موبائل کو ٹریس کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہے اب تک اب تک کے لئے اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی جائے گی ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے خدا حافظ